بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین واقعہ کربلا ایک ایسی دکھ بری داستان ہے جس میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا تاریخ آج بھی اس سانحے کو بیان کرتے ہوئے ڈھیر و آنسو بہاتی ہے اور سانحے کربلا نے کئی صدیوں سے امت مسلمہ کی آنکھیں نم کر رکھی ہیں ناظرین میدان کربلا میں یزید لئین کی فوج نے خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے یہاں تک کہ عورتوں اور شیرخوار بچوں کو بھی نہیں بخشا اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو شہید کر دیا اور ظلم کی انتہا یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کی بے حرمتی کی اور ان کے سر مبارک کو نیزوں کی نوک پر اٹھایا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے بعد جشن مناتے رہے ایسے لئینوں کے لئے اللہ رب العزت نے آخریت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ مبتلا رہیں گے مگر اللہ رب العزت نے ان لئینوں کو اس دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنا دیا ناظرین قاتلی نے ابن علیہ علیہ السلام کو کس نے چنچن کر مارا کربلا کے شہیدوں کا بدلہ کس نے لیا اور کس نے ان لئینوں کو نشان عبرت بنایا یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ناظرین اگرامی واقعہ کربلا کے بعد حجاز والوں نے یزید لئین کی بیعت توڑ دی اور عبداللہ ابن زبیر کو خلیفہ چن لیا یہی آغاز تھا حجاز مقدس میں انقلاب اور عموی دور کے زوال کا اور زمانے نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا آیا جب تمام عموی وزیروں اور عودے داروں کو چنچن کر عبرت کا نشان بنا دیا گیا ناظرین خلیفہ عبدالملک بن مروان کے دور میں مختار بن عبید سقفی کو کوفہ میں گورنر لگایا گیا مختار بن سقفی خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مظلومہ شہادت پر بہت غمگین تھا اور اس نے اہد کیا کہ وہ قاتلین امام حسین علیہ السلام میں سے کسی ایک کو بھی زندہ چلتا پھرتا نہیں چھوڑے گا اور اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لانت ہو پھر مختار سقفی نے لوگوں سے کہا کہ مجھے ہر اس شخص کا نام اور پتہ بتاؤ جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کے قتل میں کسی بھی طرح شریک تھا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرنے کربلا گیا تھا لوگوں نے مختار سقفی کو ان لئینوں کے نام بتانا شروع کیے اور اس نے چن چن کر سب کو قتل کرنا شروع کر دیا مختار سقفی کے سپاہیوں نے تمام قاتلین حسین کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اور ہر شخص کو پکڑ کر لایا گیا چاہے وہ کسی گھر میں چھپا تھا یا کسی سہرہ میں سب سے پہلے عمر بن سعید کی باری آئی عمر بن سعید کو دیکھ کر مختار سقفی کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ گرج کر پکارا اے دنیا کے ظلیل کتے بتا تیرے ساتھ کیا کیا جائے عمر بن سعید نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ میں بے قصور ہوں اور میں یزید اور ابن زیاد کے حکم کے آگے مجبور تھا لہٰذا مجھ پر رحم کیا جائے مختار عمر بن سعید کی گفتگو سے بھڑک اٹھا اور حکم دیا عمر بن سعید کے بیٹے کو لایا جائے اور عمر بن سعید کے سامنے اس کے بیٹے کی گردن تن سے جدا کر دی گئی عمر بن سعید کے سامنے اس کے بیٹے کی لاش تڑپتی رہی اور وہ رحم کی بھیک مانگنے لگا پھر کوتوال نے عمر بن سعید کی گردن بھی تن سے الگ کر دی جس پر مختار سقفی نے کہا باپ کا سر امام علی مقام کا بدلہ ہے اور بیٹے کا سر امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ ہے اگرچہ یہ دونوں امام حسین اور علی اکبر کے برابر نہیں ہو سکتے پھر مختار سقفی نے دونوں کے سر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیئے ناظرین خولی بن یزید وہ لئین اور بدبخت انسان تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جسم اقدس سے جدا کیا تھا مختار سقفی نے اس بدبخت کی گرفتاری کے لیے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند سپاہیوں کے ہمراہ بھیجا انہوں نے خولی کے گھر کو گھیر لیا جب اس لئین کو معلوم ہوا تو وہ چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم لاعلمی ظاہر کر دینا جب سپاہیوں نے تلاشی لینا چاہی تو اس کی بیوی باہر نکل آئی اور اس نے زبان سے تو کہا کہ مجھے معلوم نہیں خولی بن یزید کہاں ہے مگر ہاتھ کے اشارے سے بتا دیا کہ وہ کہاں چھپا ہے ایسا اس نے اس لئے کیا کیونکہ جب خولی بن یزید امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لایا تھا وہ تب سے اس کی دشمن ہو گئی تھی سپاہی جب اس کے چھپنے کے مقام پر پہنچے تو دیکھا سر پر ایک ٹوکرا رکھے ہوئے زمین سے چپکا ہوا ہے جب اسے گرفتار کر کے لایا گیا تو مختار سقفی نے بیچ چوراہے پر خولی بن یزید کے گھر والوں کو بلا کر ان کی آنکھوں کے سامنے اسے قتل کیا پھر اس کی لاش کو جلایا گیا اور جب تک اس کی لاش جل کر راخ نہیں ہو گئی مختار وہیں کھڑا رہا ناظرین تاریخ تبری کے مطابق عبداللہ بن دیاس جس نے امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تھا اس نے امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کربلا جانے والے چند آدمیوں کے نام بتا دیئے جن میں مالک بن نسیر عبداللہ بن اسید اور حمل بن مالک مہار بھی شامل تھے مختار سقفی نے اپنے ایک سردار کو چند سپائیوں کے ہمراہ ان کی گرفتاری کے لیے قادسیہ بھیجا اس نے ان سب کو گرفتار کر لیا اور عشاء کے وقت سب کو لے کر مختار کے پاس پہنچا مختار انہیں دیکھ کر بہت غزبناک ہوا اور کہنے لگا اے اللہ اس کے رسول اور اہل بیعت کے دشمنوں حسین بن علی کہاں ہیں مجھے ان کی زیارت کراؤ بدبختوں تم نے ان ہستیوں کو قتل کیا جن پر تمہیں نماز میں درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے تو ان بدبختوں نے کہا ہمیں ان کے مقابلے پر زبردستی بھیجا گیا تھا آپ ہم پر رحم کیجئے مختار سقفی نے کہا تم نے آل رسول پر رحم نہیں کیا انہیں پیاسا رکھا اور اب ہم سے رحم کی امید کرتے ہو چنانچہ مختار نے سب کو قتل کر دیا ناظرین گرامی جب مختار سقفی امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو قتل کرنے لگا تو شمر بن جوشن تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر کوفے سے بھاگ نکلا مختار سقفی کے ایک غلام ضربی نے دیکھ لیا اور اس کا پیچھا کرنے لگا جب ضربی قریب پہنچا تو شمر نے اس پر حملہ کر دیا اور ایک ہی وار میں اس کی کمر توڑ دی جب مختار سقفی کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو اس نے کہا اگر یہ مجھ سے مشورہ کرتا تو میں کبھی اسے شمر پر حملہ کرنے کا نہ کہتا مختار کے ایک کتوال ابو عمرہ کو شمر کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا وہ اپنے چند سپائیوں کے ہمرا شمر کی تلاش کو نکل پڑا جب وہ شمر کے ٹھکانے پر پہنچا تو وہ بھاگ نکلا مگر ابو عمرہ نے اس کا تاقب کیا اور اسے قتل کر دیا شمر لئین کا سر الگ کر کے جسم کو کتوں کے حوالے کر دیا اور سر مختار سقفی کو بھیج دیا ناظرین سانح کربلا کا مرکزی مجرم بدبخت عبیداللہ ابن زیاد تھا جو یزید کی طرف سے کوفے کا گورنر لگایا گیا تھا یہی وہ بدبخت تھا جس کے حکم پر امام عالی مقام اور ان کے خاندان پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے گئے ابن زیاد بدبخت تیس ہزار کا فوجی لشکر لے کر موصل کے مقام پر آ پہنچا مختار سقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو ایک فوج دے کر اس کے مقابلے کے لئے بھیجا اور دریائے فرات کے کنارے پر دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں گھمسان کی جنگ کے بعد مالک اشتر کو فتح نصیب ہوئی اور ملون ابن زیاد دس محرم سن سڑھ سٹھ ہجری کو دریائے فرات کے کنارے مارا گیا اس کا سر کاٹ کر مالک اشتر کے سامنے لائا گیا اور مالک اشتر نے وہ سر مختار سقفی کو بھیجوا دیا مختار نے کوفہ میں لوگوں کو جمع کیا اور عبیداللہ ابن زیاد کا ناپاک سر اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس ملون نے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور رکھا تھا مختار نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اے الے کوفہ دیکھ لو آج اس نامراد کا سر زلط اور رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے خدا نے حسین علیہ السلام کے دشمنوں کا عبرتناک انجام کیا ہے ناظرین امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شامل تقریباً چھ ہزار لوگوں کو مختار سقفی نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا اور باقی بچ جانے والے ترہ ترہ کے عذابوں میں مبتلا ہو کر نشان عبرت بنے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جسے عزت کی موت نصیب ہوئی ہو کچھ کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور کچھ اندھے ہو گئے اور ترہ ترہ کے عذاب میں مبتلا ہو کر جہنم میں جلنے سے پہلے ہی دردناک عذاب میں مبتلا ہوئے ناظرین امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز موصول ہوتی رہیں اب ملوں گا آپ سے اگلی کسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ